کراچی کے علاقے کھارہ در میں بھتاکوروں اور پولیس کے درمیان مقابلہ ہوا ہے جس کے دوران تین بھتاکور گرفتار کر لیے گئے ہیں کھارہ در میں یہ بھتاکوروں اور پولیس اہلکاروں کے درمیان مقابلہ ہوا ہے اس حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے کراچی سے نمائدہ دنیوز مہر حمید انور ہمارے سے ٹیلی فن لائن پر موجود ہیں جہمید انور بتائی گا کھارہ در کے علاقے میں بھتا خوروں اور پولس میں مقابلہ ہوا ہے اس حوالے سے کیا تفصیلات ہیں شان یہ کھارہ در کا علاقہ ہے موسیٰ نے یہاں پر ہے جو ہے پولیس اور اس کے علاوہ جو ہے بھتا خور جو تھے ان کے درمیان عاملے سامنے سکیٹ پائرنگ ہوئی ہے اور اس کے نتیجے میں ایک جو بھتا خور ہے وہ زخمی بھی ہوا ہے اور زخمی ہونے کے ساتھ آپ یہ دو جو اس کے ساتھی تھے ان کو بھی گرفتار کر لیا گیا ان سے اصلہ بھی برامت کیا گیا ہے اور اس کے علاوہ جو ہے ان سے ون ٹو خائر موٹسیکلز تھی وہ بھی ان سے برامت کر لی گئی ہے اور ان کو ابھی جو ہے کھارہ در پولیس سٹیشن پر لے جایا گیا مزید ان سے جو ہے پوچھنے سے کی جا رہی ہے اور اس کے علاوہ جو ہے تینوں بھتا خور جو ہے ایک تاجر ہے اس سے یہ بھتا وصولی کے لیے آئیتے کے پولیس کو جو ہے پہلے سے یہ مخبری ہو چکہ یہ پولیس بھی یہی پر موجود تھی یہ کہ اس طرح کے واقعات جو ہیں وہ دیگر علاقوں میں بھی پیش آ رہے ہیں تو پولیس کے جانب سے کیا ٹھوز کا روائی کی جا رہی ہے تاجروں کو دیگر لوگوں کو اس بھتا خوروں سے نجات دلانے کے لیے دیکھیں نشان ہے رات کو جی صدر آفیز علی زرداری جو ہیں انہوں نے ہدایت جاری کی تھی آئی جی سیندھ جو پیاد عمل لگا رہی ہیں ان کو ان سے ملاقات ہوئی تھی آئی جی سیندھ کی صدر آفیز علی زرداری سے تو رات کو بھی ہدایات جاری کی گئی تھی اور ابھی بھی اسی حوالے سے جو ہے بھتا خوروں کے اختلاف اور ٹارجٹ کلر کے اختلاف جو ہے ٹیم آؤس میں جات جاری ہے تو اسی کو مدے نظر رکھتے ہوئے جو ہے پولیس نے کچھ کاروائی کی ہے اور پہلے بھی کاروائی تو ہو رہی ہے لیکن اس مطابق نہیں ہو رہی کتنی کاروائی تراشی میں اس وقت بھتا خوری عام ہو گئی اور اس کے علاوہ ٹارجٹ کلنگ بھی عام ہو رہی ہے اس کو اگر مدے نظر رکھا جائے زشان تو پھر بھرپور کاروائی کراسی میں نہیں کی جاری ایک کا دکہ ایسے پولیس جو ہے گرفتاری ہیں وہ کر لیتی ہے جی جی زشان پارادر میں بھتا خوروں اور پولیس میں مقابلہ ہوا ہے جس کے دوران تین بھتا خور جو ہیں وہ گرفتار کر لیے گئے ہیں